پیارے دوستو آج چوبیس رمضان مبارک اور جمعیرات کا دن ہے آج کے دن جو شخص بھی یہ وظیفہ یہ عمل کر لے گا وہ خزانوں کو لوٹ لے گا وہ دولت کو پا لے گا اور دل کی جتنی نکتمنائیں ہیں حاجتیں ہیں وہ اس کی پوری ہو جائیں گی یہ آج کا عمل بہت ہی خاص عمل ہے یہ چوبیس رمضان مبارک جمعیرات کی آج کی دو رات ہے وہ تاک رات ہے اور اس رات کے اندر جو شخص بھی یہ عمل کرے گا وہ رب العالمین کی رحمتوں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا یہ عمل کرنے والا اگر بے روزگار ہے تو اس کو روزگار ایسا ملے گا کہ جو ساری زندگی نہ مل سکا جو ساری زندگی اس کی کوشش تھی اتنا رب العالمین اسے رزق دولت اور پیسہ اتا فرما دے گا اور جو مانگے گا کوٹھی بنگلہ گاڑی یہ عمل کر کے یہ وظیفہ کر کے رب العالمین اس کو وہ سب کچھ اتا فرما دے گا یہ چھوٹا سا عمل ہے اگر آپ کر لیں گے تو ساری زندگی کا پشتاوہ جو ہے گوتور ہو جائے گا اس عمل کو آپ نے اس کی پنی کرنا چھوڑنا نہیں ہے یہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ ضرور کیجئے گا آج کی رات چوبیس رمضان مبارک کی رات جو میں رات کی رات یہ تاق رات ہے ہو سکتا ہے یہ کہ یہ لہرت القدر کی رات ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ امیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ رویت کرتی ہیں بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں یعنی اکسمی تیسمی اور پچسمی اور ستاسمی اور انتیسمی راتوں میں تلاش کرو تو آج پچسمی رات ہے یہ پچسمی رمضان مبارک بروز جمعہ رات تاق رات ہے تو یہ عمل کرنے والا کبھی بھی رب العالمین کی رحمت سے خالی آفچو ہے وہ نہیں لوٹے گا یہ عمل بہت ہی آسان سا عمل ہے میں پہلے آپ سے گزارش کر دوں کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے کارٹ کارٹ کر نہیں ہو سکتا ہے آپ وظیفے سے محروم رہ جائیں اور ساری زندگی کا جو پشتاوہ ہے وہ آپ کے سارا آج ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ جو وظیفے کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ رہنا جائے یہ بہت ہی لا جواب اور کمال کا وظیفہ ہے یہ مقربین کا علماء کا بتایا ہوا عمل ہے جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ عمل شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والے دن کا وظیفہ عمل جو ہے وہ آپ تک بھر وقت پہنچتا رہے یہ عمل کرنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا وہ خزانوں کو لوٹ لے گا خزانہ اتنا اس کے مل جائے گا اتنی دولت مل جائے گی کہ بریشانیاں اس کی ساری کی ساری دور ہو جائیں گی یہ معامل کرنے سے کس کس انسان کو فیدہ ہو سکتا ہے اگر کوئی بے روزگار ہے یعنی کہ روزی کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے اس کو کوئی کاروبار یا جوب نے مل رہی تو وہ بھی یہ عمل کو کر سکتا ہے اور یہ عمل کرنے والا رب العالمین کی رحمتوں کے سائے میں بھی ہوگا اور اتنا دولت ملے گی اتنی دولت ملے گی کہ وہ یہ عمل کر کے خود حرام رہ جائے گا کہ یہ میں نے پہلے کیوں نہیں کیا تو یہ کمال کا عمل اور بہت ہی لا جواب عمل ہے یہ کرنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مجہوس نہیں ہوگا یہ قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اگر پڑھیں گے چھوٹی سی صورت ہے اور چھوٹا سا عمل ہے یہ کریں گے تو زندگی کی خوشیاں جو ہیں وہ رب العالمین نصیب فرماتے گا اور یہ عمل کرنے والا رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مبارک محبت سے بھی مالا مال ہو جائے گا کیونکہ یہ جو رات ہے یہ آپ جانتے ہیں کیا رات ہے اس سر مبارک رات کے تعین میں ہمارے اسلاف اور علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں جو چالیس کے قریب ہیں ہر سال شب قدر رمضان مبارک شریف کے آخری عشرے میں ضرور ہوتی ہے مگر تاریخیں بدلتی رہتی ہیں اور یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کے متعین نہ کرنے میں بھی یہ حکمت ہے کہ اس کی تلاش میں مسلمان کم از کم پانچ تاک راتوں میں اللہ کے ذکر و عبادت میں گزار دیں اور اپنے مال کے حقیقی سے جو مانگنا چاہے وہ مانگ لیں دولت گاڑی بنگلہ جہداد مال جو کچھ مانگنا چاہتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ سے مانگ لیں علماء کرام کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ تاک راتوں میں سے جو رات ہے وہ 27 رات شب قدر ہے لیکن یہ صحیح خول نہیں ہے بعض فرماتے ہیں کیونکہ تاریخیں بدلتی رہتی ہیں ہو سکتی ہے کہ آج جمعہ رات کی رات 24 رمضان کی جو رات ہے یعنی کہ جمعہ رات کی جو آج کی رات ہے وہ ہو سکتا ہے کہ لیلت القدر کی رات ہو لیلت القدر کی رات میں ہوتا کیا ہے یہ بندہ مومن کی مغفرت کا پروانہ ہوتا ہے رب العالمین کی رحمت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اس کی بخش کے لیے پروانہ ہوتا ہے اور جو مالک سے مانگے گا وہ سب کچھ عطا ہو جائے گا یہ بہت ہی لا جواب عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ علماء کرام کی اکثریت اکثریت کی یہ راہ ہے کہ یہ عمل کرنے والا اللہ کی رحمت سے خالی جولی نہیں روٹتا اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین اکرام اور محدثین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین کا شب قدر کے تائین کے مطالق بہت سے اختلافات ہیں پھر بھی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر رمضان مبارک کی تاریخوں میں بدلتی رہتی ہے صحابی رسول حضرت عبی بن قابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث مبارکہ رویت کرتے ہیں کہ اماموں کے امام امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں کے پیر ولیوں کے ولی سردار ابو شیخ ابو محمد سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسن والحسین اور بے شمار بزرگان دین اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان مبارک کی اس تاسمیرات کو ہی ہوتی ہے لیکن یہ کھول ہے جو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ تاق رات کو رمضان مبارک کی شب قدر کو رمضان مبارک کی آخری تاق راتوں میں آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو تو آج کی جو رات ہے یہ شب قدر کی رات ہو سکتی ہے اور اس رات کو عمل کرنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ جو ہے وہ نہیں لوٹتا تو عمل بہت ہی آسان سا عمل ہے یہ عمل کرنے سے اگر دل کی تمنہ پوری ہو جائے اگر دل کی آرزویں پوری ہو جائے تو میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر گچھاتا ہے کہ میری شادی ہو جائے اگر گچھاتا ہے کہ میری محبت مجھے مل جائے تو یہ عمل کرنے سے جو کوئی چیز بھی آپ اپنے مالک سے مانگیں گے رب العالمین وہ سب کچھ عطا فرما دے گا یہ بہت ہی لا جواب اور کمال کا عمل ہے یہ عمل کرنے سے رب العالمین دل کی نیک تمنہوں کو نیک عرضوں کو بہت ہی کمال کا اور لا جواب عمل ہے یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے شب قدر کی آج پچھویں پچھویں رات ہے اس رات کے اندر اگر یہ آپ عمل یہ وظیفہ چھوٹا سا پال لیں گے تو یقیناً زندگی کی جو خوشیاں ہیں وہ نصیب ہو جائیں گے اور یہ کمال کا عمل ہے اے ایمان والو اس کو کر لو شب قدر میں نفل نماز پڑھیں جس طرح چاہے پر سکتے ہیں بہت سے بزرگوں میں مختلف قسم کی نمازیں ہیں جو ہیں پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے کسی بزرگ سے چار رکت کسی بزرگ سے بارہ رکت کسی بزرگ سے بیس رکت اور پھر پہلی رکت میں صورت قدر جو سات مرتبہ پڑھی جائے اور دوسری رکت میں فلان فلان صورت جو ہے وہ سات مرتبہ پڑھی جائے اس طرح پڑھنے کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے بزرگان دین کی مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنی ہی رکتیں پڑھیں نماز پڑھیں جتنے کو آپ مکمل دل لگی سے محبت کے ساتھ پار سکیں ورنہ جلدی جلدی پال لینے سے اٹھک بیٹھک کرنے سے کوئی نتیجہ اصل جو ہے وہ نہیں نوتا اسی لئے تھوڑی سی نمازیں پڑھیں مگر خشو خضو کے ساتھ پڑھیں اور نماز میں اس صورت اس صورت کو پڑھیں جو آپ کے لئے آسان ہو یقینا نتیجہ حاصل ہوگا اور نماز جو ہے وہ مقبول ہوگی اور لیلت القدر کی یہ پچیسویں رات ہے آج جمعہ رات کا دن ہے اور یہ ویسی بڑی عظمتوں والا بڑی شانوں والا دن ہے اور آج کی جو رات ہے وہ کمال کی رات ہے اور لیلت القدر کی رات ہے اور جمعہ المبارک کی رات ہے اور تاک رات ہے یہ کمال کی رات ہے یہ روز جمعہ رات چوبیس رمضان جمعہ رات تاک رات یہ کمال کی آج کی جو آنے والی رات ہے ایمان والو تیاری کر لو اس قدر کے اندر شب قدر کی راتوں کے اندر شب قدر کا مانا کیا ہے یعنی کہ ایک ہزار مہینے سے افضل یعنی کہ ایک ہزار مہینہ کی عبادت کرنا اور ایک رات شب قدر کی عبادت کرنا یہ زیادہ ثواب ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے اس کا زیادہ عجر رب العالمین عطا فرماتا ہے تو آپ نے شب قدر کے اندر اگر آپ آٹھ نمازیں آٹھ رکعت نماز نفل پال لیں گے تو یقینا آپ کے دل کی ہر نیک تمنہ جو ہے وہ پوری ہو جائے گی میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے یہ آٹھ رکعت جو نمازیں نافل ہے وہ بتاتا جلوں یہ پڑھنے والا کبھی بھی خالیات اللہ کی رحمت سے نہیں لورتا رب العالمین اس کو ضرور عجر عظیم عطا فرماتا ہے تو یہ پڑھنا کس طرح اس کا طریقہ کس طرح اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے پہلی دو رکعتوں کی نیت باندھ لینی ہے اور اگر صورت قدر پڑ سکتے ہیں تو ہر رکعت میں صورت قدر پڑیں اسی لیے کہ حدیث شریف میں صورت قدر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے ورنہ وہ صورت پڑیں جو آپ کے لیے آسان ہو پہلی دو رکعت میں کشادگی رزق کی نیت باندھ لیں یعنی کہ آپ رزق کی اگر تنگی کے اندر مبتلا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک ہمارے رزق کو بڑھا دے ہمیں مالہ مال فرما دے تو رزق کی کشادگی کی نیت کر کے دو رکعت جو ہے وہ نوافل پڑے پہلے دو رکعت کشادگی رزق کی نیت سے پڑے دوسری دو رکعت میں عمر میں خیر و برکت کی نیت سے پڑے اور تیسری دو رکعت میں گناہوں کی بخش کی نیت سے پڑے اور چوتھی جو دو رکعت ہیں ایمان پر خاتمے کی نیت سے پڑے اس طرح آٹھ رکعت نماز مکمل کرے اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد صبح تاک جتنی نمازیں چاہے پڑے اگر شب قدر میں محفل ملاد میں اگر شرکت کرے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے واضح نشیت سنیں ایمان و دین و ایمان مضبوط ہوتے ہیں اور ایسی محفلوں میں شریک ہونے سے ایمان محفوظ ہوتے ہیں اللہ تعالی کا ذکر رسول اللہ کی نات سننا اور نات سنانا عین اسلام اور ایمان کا عیصہ ہے یہ بے شمار عجر و ثواب کے اصول کا ذریعہ ہے تو اے ایمان والو آج کی جو رات ہے چوبیس رمضان جمعیرات کی رات جو ہے یہ رات لیلت القدر کی رات ہے یہ تاک رات ہے ہو سکتا ہے رب العالمین کی یہی رات ہو کیونکہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کی جو رات ہے ہر ماہ اس کی تاریخیں بدلتی رہتی ہیں یعنی کبھی اکیس کو آ جاتی ہے کبھی تیئس کو آ جاتی ہے کبھی پچیس کو آ جاتی ہے اور کبھی ستائیس رمضان کو آ جاتی ہے کبھی انتیس رمضان کو آ جاتی اس کی تاریخیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں آپ نے اس رات کو سو کرنے بلکہ آپ نے اس رات کو یہ عمل لازمی کرنے سبحان اللہ و بی حمدی ہی سبحان اللہ لازم یہ عمل آپ نے کرنے یہ کس طرح کرنے کتنی دفعہ پڑھنے اور لیلت رکدر کی رات جو ہے تاک رات کس وقت اس کو پڑھنے اس کے ساتھ کون کون کی صورت ملانی ہے یہ مکمل طریقہ میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کارٹ کارٹ کرنے دیکھنا مگر کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی ایک یعنی کہ غلطی سے سکپ کرنے سے کارٹنے سے عمل کا جو حصہ ہے کچھ رہت ہے یہ عمل کرنے سے رب العالمین دین و دنیا کی نحمتوں سے ملہ مال فرماتے اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے چاہتا ہے کہ میری شادی ہو جائے تو یہ عمل کریں رب العالمین اس کی شادی فرما دے گا اس کو محبت عطا فرما دے گا اور اگر کوئی ایسا شخص ایسی میری ماں بہن ایسا بزرگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے تو یہ آج کی رات کا ایک دفعہ عمل کرنے سے رب العالمین انہیں نیک سالے نرنہ اولاد عطا فرما دے گا یہ بہت ہی لا جواب اور کمال کا وظیفہ ہے بزرگان دین کا یہ بتایا ہوا عمل ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں یہ عمل کرنے سے کبھی بھی جو ہے وہ خالی ہاتھ اللہ کی رحمت سے نہیں لوٹیں گے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا امیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دیسے مبارکہ رویت کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں یعنی اکسمی تیسمی پچسمی اور ستائسمی اور انتیسمی راتوں میں تلاش کرو شب قدر جو ہے یہ ہزار مہینے سے افضل ہے اس مبارک رات کے تائین میں علماء اور ہمارے اصلاف ان کے مختلف رائے ہیں مختلف ان کے قوال ہیں جو چالیس کے قریب ہیں ہر سال شب قدر کی شب قدر رمضان مبارکہ آخری عشرے میں ضرور ہوتی ہے مگر تاریخیں بدلتی رہتی ہیں اور یہ بھی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس رات کے تائین نہ کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس کی تلاش میں مسلمان کم از کم پانچ ارطاق راتوں میں اللہ رب العالمین کے ذکر و عبادت میں گزاریں اور یہ عمل کر کے اللہ کی رحمتوں سے اپنے خزانوں کو اللہ کے خزانوں کو اپنے جھوڑیوں میں لے لیں جو چاہتے ہیں کہ مجھے دولت مل جائے جو چاہتا ہے مجھے رزق مل جائے جو چاہتا ہے مجھے عزت مل جائے جو چاہتا ہے مجھے شہرت مل جائے جو چاہتا ہے میں کامیاب بن جاؤ تو یہ عمل ضرور کرے یہ عمل کرنے سے رب العالمین اس کے دل کی نیک تمناوں نیک عرضوں کو نیک خواہشات کو رب العالمین ضرور پورا فرمائے گا اور یہ آج کا عمل بہت ہی لا جواب عمل ہے یہ دوستہ باپ کے لیے خصوص یہ لے کر آیا ہوں اور یہ عمل کرنے سے رب العالمین دن و دنیا کی نعمتوں سے مال امال فرما دے گا یہ تیسری شبہ قدر ہے ماہ رمضان مبارس کی پچیس طریق کو شبہ قدر کو جو شخص بھی چار رکت نماز دو سلاموں سے پڑے اور بعد صورت فاتحہ کے یعنی کہ صورت فاتحہ کے بعد ایک دفعہ صورت فاتحہ پڑے اور ایک دفعہ صورت قدر پڑے صورت فاتحہ کے بعد ایک دفعہ صورت قدر اور صورت اخلاص کو پانچ پانچ مرتبہ پڑے اور بعد سلام کے یعنی کہ دو نوافل پڑھ کے پھر کیا کریں پھر ایک سو مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑے اور درگاہ رب العزہ سے انشاءاللہ بیشمار عبادت کا جو ہے سواب ملے گا پچھسویں شب کو چار رکت نماز اگر کوئی دوست پڑتا ہے نفل تو ہر رکت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت قدر تین تین مرتبہ پڑتا ہے اور صورت اخلاص تین مرتبہ پڑتا ہے دونوں رکتوں کے اندر تو سلام کے بعد ستر دفعہ یہ پڑتا ہے تو رب العالمین اس نماز کے صدقے اس کے تھارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا اور رب العالمین اس کے گناہوں کو معافرما کے اس کی بخشش فرما دے گا پچھسویں شب قدر کو جو دوست بھی دو رکت نماز پڑھنی ہے پڑے ہر رکت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت قدر ایک مرتبہ صورت اخلاص پندرہ مرتبہ پڑے اور سلام پھیرنے کے بعد ستر مرتبہ اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک علہ واشہدو انہ محمد نابدہ اور رسول پڑے تو نجات پا جائے گا عذابِ قبر سے نجات پا جائے گا یہ بہت افضل اور کمال کے نوافل ہے پچھسویں شب کو سات مرتبہ صورت الدخان جو شخص بھی پڑے گا انشاءاللہ اللہ تعالی اس صورت پڑنے کے بعد عذابِ قبر سے محفوظ رکھے گا پچھسویں شب کو سات مرتبہ صورت فتح پڑنے والے ہمیشہ ہر مراد کو پا لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے جو دعا مانگیں گے رب العالمین اس دعا کو قبول فرما دے گا لیکن جو میں وظیفہ بتانے والا ہوں وہ یہ نہیں ہے یہ نوافل جو بزرگان دین سے منقول ہیں جو ان کے بتائے ہوئے ہیں یہ وہ میں نے شیر کی ہے اب میں چلتا ہوں وظیفے کی طرف کہ وظیفہ کرنا کس طرح ہے سبحان اللہ ہی وابی حمد ہی سبحان اللہ ہی لازیم اے ایمان والو یہ رب العالمین کی اسم مبارک یہ رب العالمین کی پاکیزی کی پیان کرنے والے الفاظ جو شخص بھی ان کو اکتالیس مرتبہ شب قدر کی رات میں پڑے گا کسی بھی وقت پچھسویں رات کو یعنی جمعہ رات کی آج کی رات جو ہے وہ تاک رات ہے اس کو اکتالیس مرتبہ پڑنا ہے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے یہ پڑنے سے اکتالیس مرتبہ سبحان اللہ ہی وابی حمد ہی سبحان اللہ ہی لازیم اس کو آپ نے پڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورة القوسر اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے سورت اخلاص کو تین مرتبہ پڑنا ہے یہ دو چار منٹ کا یہ وظیفہ ہے یہ پڑنا کبڑنا کیسے طرح ہے آپ نے کبڑا ترخ ہو کے پہلے دو نوافذ توبہ کے پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ سبحان اللہ ہی وابی حمد ہی سبحان اللہ ہی لازیم یہ اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورة القوسر یہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اِنَّا اَعْتُ اِنَا کَلْقَوْسَرْ فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنَحَرْ اِنَّا شَانِ اَكَهُوَ الْأَبْتَرْ یہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورة الاخلاص یعنی اُلْهُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ جَالِدُ وَلَمْ شُولَتْ وَلَمْ جَاكُلَّهُ یہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنے یہ پڑھنے کے بعد جتنا ہو سکے میں کہوں گا ایک سو مرتبہ درد پاک پڑھیں کم از کم سو مرتبہ اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو پھر ستر مرتبہ پڑھ لیں اگر اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے پھر اکیس مرتبہ پڑھ لیں اگر اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے پھر گیارہ مرتبہ پڑھ لیں یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آنکھیں نام کر کے خلوص نیت کے ساتھ دل کے پختہ ارادے کے ساتھ اور دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے دورت مانگیں گے دورت ملے گی شورت مانگیں گے شورت ملے گی رزق مانگیں گے رزق ملے گا قروبار میں ترقی مانگتے ہیں تو ترقی ملے گی اگر شادی کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگیں گے رب العالمین آپ کی دعا کو مقبول فرمائے گا اگر اولاد کے خواہش مند ہیں تو یہ عمل کرنے کے بعد آنکھیں نام کر کے قبلہ رخ ہو کہ دعا مانگیں گے تو رب العالمین نیک صالح نرنہ جو اولاد عطا فرمائے گا اگر آپ اپنی آواز کے اندر سوز کے اندر برکتے چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے رب العالمین وہ آپ کو عطا فرمائے گا اگر کسی کی گناہوں کی عادت چھڑوانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کرنے کے بعد یعنی تاک رات کے عمل اس کرنے کے بعد جو میں نے ابھی بتایا ہے کرنے کے بعد اگر اپنے بچے کی یا بھائی کی یا خواہت کی بریات تو چھڑوانا چاہتے ہیں تو جو دعا مانگیں گے رب العالمین اس کو قبول فرمائے گا اگر گھر کے اندر جادو ٹونا اسیب کے اثرات ہیں تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے گھر کے اندر پھوک مارنی ہے اپنے گھر کی طرف مو کر کے پھوک مارنی ہے تو گھر کے اندر جتنے بھرے اثرات ہیں اسیب کے جادو ٹونے کے وہ سب ختم ہو جائیں گے یہ عمل کرنے کے بعد اگر آپ کا دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا تو آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے رب العالمین آپ کے دل کو نور کے ساتھ منور فرما دے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کاروبار کے اندر ترقی ہو جائے رب العالمین کاروبار کو بڑھا دے تو پھر آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے جو بھی عمل کرنا ہے جو بھی آپ نے مانگنا ہے یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگنی ہے یہ عمل کرنے والے کے لئے شرائط جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون آدمی اس کو کر سکتا ہے اس کو مرد بھی کر سکتا ہے اور جب بھی کر سکتی ہے سمجھدار اگر بچہ و پاکی پلیتی کو جان تو تو وہ بھی کر سکتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ وہ نماز کا پابان دو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا نہ ہو نماز کا پابان دو روزے کا پابان دو روزہ چھوڑنے والا نہ ہو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی پیشانی چھکانے والا ہو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا ہو اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھنا ہے ان سے محبت کی آپ نے دعا مانگنی ہے خصوص بلخصوص پاکستان کو امن کے گہوارے کے لئے دعا مانگنی ہے رب کریم اس مقدس رات کا صدقہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا چوروں ڈکیٹوں سے اس ملک کی حفاظت فرما ہے رب کریم اس ملک کو نبی پاک علیہ السلام کی غلاموں سے پرپور فرما ہے رب کریم نبی پاک علیہ السلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرما اور اس کے بعد آپ نے فلسطین کے مسلمانوں کے لئے بلخصوص دعا مانگنی ہے کہ رب کریم اس مقدس تاک رات کا صدقہ یہ چوبیس رمضان مبارک کی جو رات ہے جمعی رات کی رات یہ تاک رات ہے اس رات کے اندر آپ نے فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا مانگنی ہے ہے رب کریم فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی اطاف فرما وہاں پہ بچے جو ہیں وہ گڑ گڑا رہے ہیں پانی کی بون کو ترس رہے ہیں کھانے کو ترس رہے ہیں کربلا کا منزل تازہ کر رہے ہیں رب کریم ان کو آزادی اطاف فرما رب کریم ان کے لئے غیب سے امداد پیدا فرما آپ نے دعا مانگنی ہے فلسطین کے لئے آپ نے مقبوضہ کشمیر کے لئے دعا مانگنی ہے آپ نے برما کے مسلمانوں کے لئے دعا مانگنی ہے جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و شتم ہو رہا ہے آپ نے دعا مانگنی ہے تو آئیے عمل کرنے کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے تو شقیناً رب العالمین آپ کی دعا کے اندر اثر پیدا فرمائے گا اور آپ جو مانگنا چاہتے ہیں آج کی رات مانگ لیں رمضان مبارک ہم سے الویدا ہو رہا ہے یہ رب العالمین کی رحمتیں برکتیں رحمت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں رب کی رحمت آوازیں دے کر کہتی ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے جو رزق مانگے میں اسے رزق دے دوں ہے مجھ سے جو بخشت مانگے میں اسے بخشت دے دوں ہے جو مجھ سے اولاد مانگے میں اسے اولاد دے دوں ہے جو مجھ سے دنیا کی چیزیں مانگے اور میں اسے عطا کر دوں تو یہ بہت مقدس رات ہے اس رات کو آپ نے عام رہت نہیں سمجھنا یہ بہت ہی لا جواب رات ہے یہ کمال کی رات ہے اس رات کے اندر اپنے مالک سے مانگ لیں وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہی وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے تاکہ اس کو محدود نہیں رکھنا آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کے ساتھ کسی کی زندگی بدل جائے کسی کی زندگی کے اندر خوشیاں آ جائیں کسی بے روزگار کا اگر کام بن جائے کسی بیوہ کے لیے کوئی اصباب بن جائے کسی یتیم بچوں کے لیے کوئی سہارہ بن جائے یہ آپ نے شیئر کے ضرور کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ وظیفہ یہی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اس کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے سورت القوسر انہ آتو انہ کل قوسر فصل لربکا مانہر انہ شانیہ کا ہوا الابتر اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے سورت اخلاص یعنی قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم جلد و لم شولد و لم جکلہ کفوان احد اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے یہ دونوں سورتوں کو تین تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تین تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے آجزی ان کے ساری کے ساتھ خشو خضو کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنی ہے دعا کے اندر درود پاک لازمی پڑھنا ہے آپ جب دعا مانگیں گے تو ہمیں بھی اپنے دعا کے اندر یاد رکھنا ہے یہ عمل کرنے سے رب العالمین آپ کے دل کی نیک تمناوں کو نیک عارضوں کو نیک خوشات کو رب العالمین پورا فرما دے گا اے ایمان والو اس رات سے فیدہ اٹھا لو یہ تاک رات ہے یہ جمعت المبارک کی رات ہے یہ اس رات کے اندر اگر آپ ایک عمل کریں گے یہ عمل ایک دفعہ کرنا ہے یہ کرنے سے رب العالمین دل کی نیک تمناوں کو نیک عارضوں کو نیک خوشات کو رب العالمین پورا فرما دے گا یہ علماء کا یہ علماء کا یہ عمل کردہ یہ علماء کرام کا فرمایا ہوا عمل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا علماء کرام کا یہ عمل اپنے زندگی میں ایک دفعہ سرور سمائیے گا ایک دفعہ زندگی میں ضرور کر لیں ایک دفعہ کرنے سے اگر زندگی کے اندر خوشیاں آ جائیں اگر زندگی کے اندر بہاریں آ جائیں تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ نہیں عمل ہے تو ایک رات اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اسے اکاسی سال کی عبادت جتنا ثواب عطا فرماتا ہے رب العالمین اکاسی یا ترہاسی سال کی عبادت جتنا ثواب عطا فرماتا ہے اور یہ نبی پاک السلام کی امت پر رب العالمین کا کتنا فضل ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر ایسا رب العالمین نے موقع عطا فرمائے اگر ان کے اندر ہمیں عبادت کرتے ہیں کہ ہماری عمرت شاید اتنی نہ ہو لیکن ہمیں ثواب اتنا زیادہ دیا جاتا ہے تو یہ نبی پاک السلام کی امت پر رب العالمین کا خاص فضل ہے خاص رب العالمین کا کرم ہے رب العالمین کی خاص رحمتیں ہیں رب العالمین کی خاص برکتیں ہیں یہ نبی پاک السلام کی امت سے رب العالمین کو کتنا پیار ہے رب العالمین اس امت سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے اور ایک ماہ اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں جانے دیتی تو وہ رب العالمین ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو کیسے آگ میں جانے دے گا اور پھر اپنے محبوب کی امتی کو اپنے آخروں زمان ابھی کی امتی کو ہرگز نہیں جانے دے گا اسی لئے رب العالمین نے ہماری بخشش کے لیے یہ بہانیں دیئے ہیں یہ موقع دیئے ہیں کہ میرے محبوب کی امتی ان راتوں میں جاگ لیں ان راتوں میں میری بارگاہ میں گڑ گڑا لیں میری بارگاہ سے مانگ لیں میں انہیں عطا فرماؤں گا یہ رب العالمین کی بارگاہ میں مانگنے کی رات ہے یہ سونے کی رات نہیں ہے یہ ساری رات جو ہے کھیلنے کودنے کی رات نہیں ہے یہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی رات ہے پیچھے ہم سے کچھ تین راتیں باقی رہ گئی ہیں ایک پچیس کی ایک 27 کی اور ایک 30 کی ان تین راتوں میں لیلہ تلقیدر کو تلاش کر لو اے ایمان والو خوش نصیب ہے وہ لوگ جسے لیلہ تلقیدر نصیب ہو گئی اس کی دنیا بھی سمر جائے گی اس کی آخرت بھی سمر جائے گی اسے رب العالمین دنیا میں بھی مالہ مال فرما دے گا اس کی آخرت میں بھی رب العالمین کامیابیاں عطا فرما دے گا یہ لیلہ تلقیدر کی رات بہت ہی کمال کی رات ہے اس رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ عمل کرنے سے رب العالمین دل کی ہر نیک تمنہ نیک عرضوں نیک خوشات کو رب العالمین پورا فرمائے گا اے ایمان والو اس رات کو غنیمت جانئے یہ لیلہ تلقیدر کی رات ایک رات کا عمل ہے ایک رات یہ عمل کر لو اور رب العالمین کی رحمتوں سے اپنے جھولیوں کو بار لو اپنے گھروں میں عبادی کی اپنے گھروں کو عباد کرنے کی دعا مانگے یا الہ العالمین ہمارے گھروں کو عباد فرما ہمارے دلوں کو منور فرما یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل کرنے سے رب العالمین ضرور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا یہ عمل کیا ہے عمل میں نے پہلے بھی بتا دیا اب بھی بتا دیتا ہوں کہ عمل آپ نے اکتاریس مرتبہ سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ العظیم اور تین مرتبہ صورت قوسر تین مرتبہ صورت اخلاص یہ پڑھنے کے بعد خلوص نیت کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ دل کے پختہ ارادے کے ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے دعا مانگنے کے وقت آپ نے ہمیں بھی یاد رکھنا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا ہے یہ کرنے سے رب العالمین دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا اور یہ ایک ایک لمحہ ہمارے لئے بہت قیمتی ہے رمضان مبارک و قزر رہا ہے لیکن ہم اس کی قدر کر لیں یارو اس کی قدر کر لیں جس میں اللہ کو یاد کرنے والا اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا کبھی بھی خالی آتھ نہیں روڑتا تو یہ ہم سے رمضان مبارک جدا ہو رہا ہے یہ رمضان مبارک گزر رہا ہے ہم نے اپنے مالک کو منان ہے اس کی بارگاہ میں رون ہے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنی ہے رب العالمین کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی طلب کیجئے جنت کی آرزو کیجئے جنت مانگئے دنیا کی جو چیزیں کسی سے نہیں اللہ سے مانگئے ضرور رب العالمین عطا فرمائے گا دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے والسلام